اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَاوِ كُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَاوِ انْفَسِهِمْ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے نہ اٹھے اللہ کا یہ قانون ہے سنت ہے یہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی کہ آپ اٹھو گے قیام کرو گے میدان میں اترو گے تو اللہ آپ نے مدد کرے گا ثابت قدم رہو گے تو اللہ آپ نے مدد کرے گا اس وقت پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں تاکہ لوگوں کی اپنی ریاست اپنے وطن سے محبت آشکار ہو اور ان کی دلچسپی بھی واضح ہو کہ وہ اپنے وطن کے اپنی ریاست کے مستقبل اور فیوچر کے حوالے سے حساس ہیں ابھی پاکستان میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن ہونے جا رہا ہے الیکشن کروانے والوں کی بظاہر پوری کوشش یہ لگ رہی ہے کہ لوگ کم سے کم الیکشن میں شرک ہوں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کو گولیاں ماری گئیں انہیں ڈرانے کوشش کی گئی پھر مختلف جیلی قسم کے کیسز میں انہیں سزائیں سنائی گئیں تاکہ لوگ مایوس ہو جائیں ان کی حمد جواب دے دے لوگوں کو گریفتار کیا گیا جیلو میں ڈالا گیا ابھی بھی ہزاروں لوگ جیلو میں خواتین بھی جیلو میں ہیں لیکن میدان نہیں خالی چھوڑا جا رہا اور نہیں چھوڑنا ہے زیادہ سے زیادہ الیکشن میں شکل کرنی ہے تاکہ جو منصوبے بنائے گئے ہیں اس طرح کے لوگوں کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے جو پاکستان کو دباو پرباد کرنے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی کمی نہیں کی پاکستان گزشتہ پچتر سال سے نہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے لہٰذا ہم نے برپور طریقے سے پاکستان میں ان الیکشنوں میں شرکت کرنی ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی بقا کا الیکشن ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری رہے آزاد ملک رہے خود مختار داخلی طور پر خود مختار ملک رہے اپنی زمین کسی کو نہ دے اڈوں کے لیے اپنے فیصلے خود کرے تو پھر ہمیں ان لوگوں کو ووٹ دینا ہوگا جو گزشتہ رجیم چینج کے منصوبے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یعنی عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اور وہ لوگ جو ڈٹیو ہیں میدان میں ان کو ووٹ دینا ہے ہم نے اسی حوالے سے وہ خواتین جو جلوں میں ہیں ان کی حصلہ ضائع بھی کرنی ہے لوگ کو امید بھی دلانی ہے آلیہ حمزہ صاحبہ جو این اے ون ایک سو اٹھارہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں شہباز حمزہ شہباز کے مقابلے میں اندرون لاہور سے میں اپنے جو بھی میری بات سنتا ہے جو مانتا ہے میری بات میں سب سے کہتا ہوں کہ ان کو ووٹ دیں اور ان لوگوں کو شکست سے دجار کر کے مایوس کریں جو صرف اس بطر میں حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں پھر جلے جاتے ہیں یہاں سے اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہلکہ این اے ون تھرٹی سے ایک سو تیسے الیکشن لڑ رہی ہیں ایک سبر و استقامت کرنے والی خاتون ہیں بزرگ خاتون ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوئے زندان میں رکھا ہوئے ان کو بھی ووٹ دینا ہے ان کو جیتوانا ہے ان کا ساتھ دینا ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یہ وطن کی بیٹیاں اور مائیں ہیں ان کا اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو کل شرمندہ ہوں گے سارے کے سارے لہٰذا ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور مجھے امید ہے پورے پاکستان میں ہم نے ایسے رہنا ہے میرا سب سے یہ ایک سب کی خدمت میں اپیل ہے دیکھیں یہ عام الیکشن نہیں ہے یہ نظریہ کی جنگ ہے یہ بیانیہ کی جنگ ہے یہ بیانیہ کی جنگ ہے اگر غلامی قبول نہیں ہے تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے اور آج تک وہاں موجود ہیں نئے سرے سے نئے نام سے آنا چاہتے ہیں اگر آزاد پاکستان چاہیے پاکستان کی آزاد خانجہ پالیسی چاہیے داخلی خود مختاری چاہیے اور اپنے حاصل خود کرنے کی طرف جانا ہے اپنی مادر وطن کی پاک سرزمین کو کسی دنیا کے ظالم اور استقباری ملک کو نہیں دینا ہے تو پھر آپ کو ادھر آنا ہوگا یہ نظریہ کی جنگ ہے بیانیہ کی جنگ ہے اس میں ہم نے ہرانا ہے جہاد ہے یہ ان دشمن کو ہرانا ہے جن لوگوں نے پاکستان میں رجیم چینج کا منصوبہ بنایا وہ عالمی قوتیں ہوں یا داخلی قوتیں ہوں ان کو ہم نے شکست دینا ہے انشاءاللہ کیسے برپور طریقے سے نکلنا ہے آٹھ فروری کو بغیر کسی کوفر دھر کے نکلنا ہے اور حکمت کے ساتھ نکلنا ہے اور تاکہ جلدی نکلنا ہے جلدی ووٹ ڈالنے ہیں اپنے ووٹوں کی بسداری بھی کرنی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے امید ہے کہ عوام جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت عوام سے نہیں جیت سکتی کوئی طاقت بھی آپ دیکھ رہے تاریخ پڑھیں عوام کے مقابلے میں جب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوار قوتیں طاقتوار مملک بلک بھی آئے تو ہار گئے امریکہ ہارا ویدنام میں کیوں عوام کے مقابلے میں آیا ہے انقلاب جیتا ہے ایران میں چھو عوام اٹھے شاہ کے خلاف ایک طاقتوار بندوں کے خلاف اور اسی طرح کے دنیا کے انقلابات دیکھ لے آیا لہٰذا عوام بیدار رہے عوام اشیار رہے عوام حوصلے میں ہونا امید نہیں ہونا ہے پرپور طریقے سے نکلنا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ نکلیں گے ہم نکلیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا اور کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے جو ڈٹے رہتے ہیں اور ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ